جسٹس شوقت صدیقی کی بیٹی کی اغواہ کی کوشش اور بیٹوں پر حملہ آئی ایس آئی کے سابق سربارہ لیفٹرینل جنرل فیض حمید پر تنقید کرنے کی باداش میں بطاور جج فارق کر دیے جانے والے سپریم کورٹ کی سابق جج جسٹس ریٹائر شوقت عزیز صدیقی نے انکشاف کیا ہے کہ انہیں اپنے اصولی موقف کی وجہ سے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اس دوران نہ صرف یہ کہ یونیورسٹی میں پڑھنے والی ان کی بیٹی کو اغواہ کرنے کی کوشش کی گئی بلکہ ان کے دونوں بیٹوں پر بھی حملہ کیا گیا یہ انکشاف شوقت عزیز صدیقی نے معروف صافی امار مسود کو ایک حالیہ انٹرویو میں کیا جسٹس ری شوقت عزیز صدیقی کا کہنا تھا کہ نواز شریف کے خلاف پاناما کیس قسمات کے دوران سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید میرے گھر آیا اور کہا ہم پتہ کرنا چاہتے ہیں کہ نواز شریف کی کیس کا کیا بنے گا میں نے کہا کہ وہ اس کیس میں بری بھی ہو سکتے ہیں اس پر فیض نے کہا کہ نئی میاں صاحب کو سزا تو ضرور ہونی ہے لیکن وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ کیا کریں گے بقول جسٹس شوقت عزیز صدیقی جنرل فیض حمید نے مجھ سے پوچھا کہ اگر نواز شریف کا کیس آپ کے پاس اپیل میں آتا ہے تو آپ کیا کریں گے میں نے ان سے کہا کہ میں تو میریٹ پر فیصلہ کروں گا اس پر انہوں نے یہ تاریخی جملہ کہا کہ اس طرح تو ہماری دو برس کی محنت ضائع ہو جائے گی جسٹس شوقت صدیقی نے بتایا کہ میں نے جنرل فیض سے سوال کیا آپ نے مجھے ڈوین بینچ سے کیوں ہٹوایا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کے بڑوں ساکم نصار سے بات کر کے آپ کو ہٹوایا ہے اس موقع پر سابق جج نے بتایا کہ جو ہی پانامہ سے منسلی کیسز کی اسلام آباد آئے کورٹ میں پٹیشنز آنا شروع ہوئیں تو مجھے اچانک ڈوین بینچ سے اٹھا دیا گیا شوقت صدیقی نے کہا کہ عام تاثر یہی ہے کہ مجھے فوج نے اسلام آباد آئے کورٹ سے نکلوایا اور عدلیہ کا کندہ استعمال کیا گیا لیکن میرے کیس میں عدلیہ نے فوج کا کندہ استعمال کیا کیونکہ جسٹس ساکم نصار اور عاصف صدیق کوسا میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے بجائے یہ تھی کہ 26 نومبر 2018 کو منیچیف جسٹس ستلام آباد آئے کورٹ بن جانا تھا جبکہ ساکم نصار کا ٹارگٹ اپنے شاگرد جسٹس آمیر فاروق کو سینئر جج بنوانا تھا نواز شریف کے خلاف پانامہ کیس میں دی گئی ججمنٹ کے بارے میں جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے بتایا کہ پانامہ کیس کی ججمنٹ کو ایک نہ ایک دن تاریخ کے کوڑے دان میں ضرور پھینک جائے گا کیونکہ ایسے فیصلے کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی ان کا کہنا تھا کہ ججمنٹ میں حاصل نواز شریف کی ساتھ زیادتی کی گئی بلکہ قانون کی ایسی کی تیسی کر کے رکھ دی گئی انہوں نے کہا کہ مجرم نواز شریف نہیں ہے بلکہ مجرم جسٹس منویر سے لے کر آج تک ان کی باقیات مجرم ہیں ان کے ساتھ تھے ان کا کہنا تھا کہ ہمارے سپریم کورٹ فیصلے یا رومیس میں آ کر کرتی ہے یا دباؤں میں آ کر کرتی ہے سابق جج نے بتایا کہ جس سپریم جوڈیشل کانسل نے مجھے نکالنے کی سفارش کی تھی اس میں شامل تین جج باری باری چیف جیسٹس بند گئے جن میں ساکیب نصار عاصف خوصہ اور گلزار احمد شامل ہیں شوکت صدیقی نے کہا کہ موجودہ چیف جیسٹس عمرتہ بندیال سے امید تھی کہ وہ میرے خلاف پرسنل نہیں ہوں گے لیکن سب سے زیادہ مایوسی انہی سے ہوئی کیونکہ جب کیس کی صرف ایک سماد باقی رہ گئی تو انہوں نے دو ججز کی ریٹائرمنٹ تک میرا کیس لٹکا دیا جس کی وجہ سے بینچی ٹوٹ گیا روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اب یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں